اسلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک کنجوس انسان کی جو بہت زیادہ کنجوس تھا ایک دفعہ اس کو اس کے گھر میں اس کے چور گھسائے اور اس کے یہاں پسٹول رکھا اور کہنے لگے کہ آپ کو ہم نہ جو کچھ ہے نکال دو نہ آپ کو گولی مار دیں گے تو وہ کہتا ہے میں بہت ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہوں تو مجھے سوچنے دو اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا وہ حیران ہوا چور کہ عجیب آدمی ہے کہ جان خطرے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سوچنے دو تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے مجھے گولی مار دو وہ اور زیادہ حیران ہوا چور کے اب یہ نہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولی مار دو تو مطلب تمہارے لیے زندگی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ کہنے لگا کہ پیسہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بڑھا پے کے لیے اس کو استعمال کروں گا جب پیسہ ہی نہیں رہا تو وہ پیسہ اپنی زندگی کا کھول گا تمہارے گولی مار دو تو وہ وہ نہ چھوڑ کے ویسے ہی بھاگ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو جی بیر پوف ہے ہمارے ہمارے اپنی زندگی ہمارے سر ڈالنا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس زندگی میں اتنے زیادہ کنڈیوس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری جان چلی جائے تو پیسہ نہ جائے تو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے یہ ایک مشہور بات بھی ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم موسیقی